موسیقی میرے عزیز دوستو آپ جانتے ہیں کہ دو فیبرری کے دن حیدر آباد میں بلدیہ کے انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے اور منلس فارٹی نے حیدر آباد کی اوورال ڈیولپمنٹ کے لیے جو ایکشن پلان تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ منلس یہ چاہتی ہے کہ حیدر آباد میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کچھرے کیا اور کچھرہ کی صفائی کا انتظام بلکل ناخص ہو چکا ہے اور اس کو اچھا کرنے کے لیے منلس فارٹی نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ دن میں اگر ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ بھی جرت پڑے تو کچھرے کی صفائی کا انتظام ہوگا کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج سینیٹیشن کا بنا ہوا ہے اگر ہم سینیٹیشن کے مسئلے کو صحیح کر لیں گے تو حیدر آباد کو چار چاند لگ جائیں گے اس لیے منلس پارٹی نے اپنے ایکشن پلان میں اس بات کو لکھا ہے کہ بلدیہ حیدر آباد میں جی ایچ ایم سی میں خاص طور سے سینیٹیشن کے کام کو صحیح کرنے کے اوپر توجہ لی جائے گی دوسرا اہم کام یہ ہے کہ بلدیہ حیدر آباد میں اور خاص طور سے اس کا تعلق ہمارے ایجلکیٹڈ پڑے لکھے نوجوان بچے اور بچیوں سے ہے آج بلدیہ حیدر آباد میں چوبیس سو پچاس ایسے پوسٹ خالی پڑے ویکنڈ پوسٹ ہیں جس کو اب تک فل نہیں کیا گیا ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ منلس پارٹی انشاءاللہ کامیابی کے بعد یہ چوبیس سو پچاس پوسٹ کو فل کیا جائے گا جس میں ہمارے بیکپورٹ کلاس کے بھائیوں کو ان کا حصہ ملے گا مائنورٹیز کو ان کا حصہ ملے گا ہمارے دلیت بچوں کو اور بچوں کو اس کا حصہ ملے گا اس سے ہٹ کر بھی حیدر آباد کی بلدیہ میں صحیح کام کروانے کے لیے ستاویس سو پوسٹ کی اور ضرورت ہے مزید ستاویس سو پوسٹ کی ضرورت ہے اور منلس ان پوسٹ کو نکالے گی اور نوجوان بچے یا بچیاں جو حیدر آباد کے ہیں انشاءاللہ و تعالی اس سے ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا چوتی بات جو منلس آپ سے کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ حیدر آباد میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا امن کا ہے بہت سے مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کمونل فساد ہو سکتا ہے یا کبھی راستے میں چین سنیچنگ کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں یا پھر کسی بس ٹاپ کے اوپر ہماری کوئی بہن کھڑیوی ہے تو بعض بدماش قسم کے نوجوان ان سے چھڑ چار کرتے ہیں اور ٹریفک کا مسئلہ ہے یہ چار پانچ ایسے مسئلے ہیں اگر اس کو حل کرنا ہے تو پولیس سے اضافہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا پولیس میں خود بہت سے مسائل ہیں پولیس میں خود سے تکالیف ہیں اور یہ مسئلے کا راست تعلق کیا ہے کہ سی سی ٹی وی کیامرا منلس اس بات کو پروپوس کر رہی ہے کہ جیہ چمسی کے فنڈ سے ہم پورے شہر حدراباد کے ایسے علاقوں میں جہاں پر ماضی میں کمونل رائٹ یا انسیڈنٹ ہوئے تھے وہاں پر سی سی ٹی وی کیامرے کا ایک جال بچھائیں گے جہاں پر ایسے سپارٹس ہیں جہاں پر عورتوں کی چین سنیچنگ کی گئی تھی وہاں پر کیامرے لگائیں گے بس اسٹینڈ کے پاس کیامرے لگائیں گے تاکہ ہمارے خواتین کا ہمارے لیڈیز کا ہمارے بچیوں کا تاپوس ہو سکے اور سی سی ٹی وی کیامرا سے ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ٹریفک جیم ہو جاتا ہے گھنٹوں ہو جاتے بچارہ ٹریفک کا کانسٹیبل نظر نہیں آتا آتا ہی نہیں نظر اچھا جہاں آتا بھی ہے تو بچارہ تین چار گھنٹے ٹھہرنے کے بعد اتنا دعا نکلتا کہ بے حص اور پریشان ہو کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتا اب لائل اڈر والوں کو تو فرصتی نہیں ہے اس سے تو یہ کام منلس کرنا چاہتی ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ سے وعدہ کرنا ہوں کہ جی اے چمسی میں جو لوگ اپنے گھر کا پراپٹی ٹیکس مثال کے طور پر سالانہ یئرلی بارہ سو روپے تک دیتے ہیں منلس پارٹی یہ بات کو پروپوس کر رہی ہے کہ آئندہ سال سے وہ بارہ سو روپے نہیں صرف ایک سو ایک روپیا ٹیکس دیں گے انشاءاللہ اور یہ ایک سو ایک روپیا ٹیکس دینے سے جی اے چمسی کے فینانسز میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے کوئی کمی آنے والی نہیں کیونکہ غریبوں کو فائدہ پہنچائیں گا آج مہنگائی کا دور ہے خیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ غریب کو راحت دلانا غریب پر بوجھ نہیں دالنا اور جو پراپٹی ٹیکس بارہ سو روپے تک ہے اور اس کے اوپر ڈیوز ہیں اس کے اوپر بخایا جات ہے تو منلس آپ سے وعدہ کر رہے کہ انشاءاللہ و تعالی وہ تمام کے تمام ڈیوز کو ماف کیا جائے گا اور صرف آپ آئندہ سال سے ایک سو ایک روپیا ٹیکس دیں گے یہ کام منلس کرنا چاہتی ہے مچھروں کا پرابلم ہے ہیدر آباد میں بہت زیادہ مچھروں کا پرابلم ہے ہاں الیکشن کا سیزن آیا تو بہت سے پولٹیکل پارٹی کے مچھنا بھی سامنے جمع ہو جاتے کوئی کریم نگر سے آرہا کوئی وہاں سے آرہا کوئی آندھرا سے آرہا مردو تارے کے بعد پورے بھاگ جاتے مچھنا یہ مگر اصل مچھر جس سے ہم کوئی ڈنگو ہو رہا ملیریا ہو رہا اس کا کیا کریں گے اپن اس سے پرابلم ہے اپنے کوئی سیاسی مچھنا تو سری سیلم نکلے تو بھاگ جاتے پورے مگر یہ یہ مچھروں کو کیا کریں گے اپن یہ مچھروں کے لیے ہمارے کوئی بلدیا میں جی ایچ ایم سی میں انٹیمالوجی کا ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پر اس کو سٹینٹن کرنا مستحقم کرنا وہاں پر نوکریاں جو خالی پورا کرنا اور ان جگہوں کی نشاندہی کرنا ایک میپ بنانا میپنگ کرنا کہ اس مقامات سے یہاں پر گندگی سے مچھرارے پانی ہے تالاب ہے وہاں پر فاگنگ کرنا وہاں پر دوا دالنا کیونکہ ملیریا اور ڈنگو سے اگر کوئی پریشان ہو جاتا تو بہت بہت خرچہ ہو جاتا یہ کام منلس کرنا چاہتی ہے سٹیٹ لائٹ کا مسئلہ ہے مارے پاس بہت سے آپ سٹیٹی میں دیکھو آپ بہت سے سٹیٹ لائٹ تو ہے مگر اس پر گولہ جلتا ہی نہیں تو بلدیا میں فنڈ نہیں ہے بلدیا جی ایچ ایم سی فنڈ رکھ کر بھی لائٹ کا خرچہ نہیں کرتی اس میں بہت بہت کرپشن ہے یہ کمپنی سے خریدے وہ کمپنی سے ہم ایک کمپنی سے ٹرانسپرنٹ انداز سے خریدیں گے پورے سٹیٹ لائٹز جتنے پولہ ہیں کمپنی کو ایسا بولیں گے کہ ایک لائٹ کے پول پہ بھی اگر اندھیر آ رہا تو تمہارے کو فائن ہوں گا ایسا سسٹم ایوالف کر کے انشاءاللہ منلس کام کرنا چاہتی ہے اور ہیدر آباد جو ہے جی ایچ ایم سی جو ہے ٹیلنگانہ ریاست میں کچھ بھی نہیں ہے ٹیلنگانہ میں خالی ہیدر آباد ہے ٹیلنگانہ کا کوہنور ہیدر آباد ہے ہیدر آباد کو اگر اچھا کریں گے تو ٹیلنگانہ اچھا ہوں گا نے تو لینڈ لوگ ٹیریا آئی ہے ٹیلنگانہ لینڈ لوگ ٹیریا آئے تو ہیدر آباد اگر اچھا ہوں گا ہیدر آباد میں پیسہ انویسمنٹ آئیں گا تو ٹیلنگانہ میں ترقیوں گی ہیدر آباد یہ اگر ختم ہو گیا تو انہوں بھی گئے پھر تو حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم جو پروپوزل دیرے اس پر ان کو عمل آوری کرنا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے بلدیا کا جو سالنہ بجٹ ہے سالے پانچ چھے ہزار کورٹ معمولی بات نہیں ہے وہ بجٹ کا صحیح استعمال کرنا اور منلس پارٹی آپ سے یہ بھی وعدہ کر رہی کہ جب ماجید حسین میر تھے آپ کو یاد دلانے کے لیے بور رہا ہوں جب ماجید حسین میر تھے تو پانچ روپے کی کھانے کی سکیم کا آغاز کیے تھے اب امر پائنٹ پہ تو آپ کھا لے سکتے پیسے آلے جا کے چائے ہمم بھی اچھی چائے ملتی سنا یہاں پہ مگر کھانا کھانا غریب کو کھانا کیسا کھانا غریب غریب کے پاس پیسے نہیں ہے تو ایم آئیم پارٹی جب ماجید حسین میر تھے ایک کھانے کی سکیم کا آغاز کیے تھے پانچ روپے دیئے تو ایک پتے کی تھالی میں چامل ملتا ڈال ملتا ترکاری ملتی تاچار ملتا غریب پیٹ بھر کے کھا لیتا وہ کام ہم کریں گے وہ زیادہ جگہوں پہ نہیں ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نوین کو کامیاب کریے شام کو کامیاب کریے انشاءاللہ تعالیٰ جتنے سلمز ہیں رحمت نگر میں ونگر آنگر میں بورا بندہ میں جبلی ہل شیخ پیٹ میں ان سلموں کے پاس اور جہاں پر جن مقامات پر ہمارے لیبر پھیرتے وہاں پر یہ کھانوں کا کاؤنٹر شروع کریں گے دو پیر کے کھانے کا پانچ روپے میں غریب کا پیٹ بڑھیں گا انشاءاللہ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے غریبی کیا ہے میں جانتا ہوں میں غریبوں کے گھر میں جاتا ہوں ان کے لیے اگر ایک وقت کا کھانے کا انتظام کرے تو بہت بڑا ان کے لیے ایک نعمت ہے ان کے لیے غریبوں کے لیے نعمت ہے یہ سکیم ہے اس کو پورے ہیدراباد میں انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے یہ کام ہم کو کرنا ہے ایک اور کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس سے بہت بڑا فائدہ بچوں کا ہے آپ جانتے ہیں کہ خراب پانی آتا پانی خراب آنے سے سب سے پہلے بیمار بچے پڑ جاتے پھر بزرک پڑ جاتے منلس یہ ایک پروپوس کر رہی ہے اپنے ایکشن پلان میں کہ ہم ہر بلدی وارڈ میں انشاءاللہ دس دس آرو پرانٹ لگائیں گے بورویل کے پاس یہ پلانٹ لگیں گا پانی بورویل کا رہیں گا اور بسلری اور کنلی سے صاف پانی آپ کو ملیں گا اس سے فائدہ یہ ہوں گا کہ غریب کے بچہ بیمار نہیں پڑے گا غریب کے جو بوڑے حضرات ہیں بیمار نہیں پڑیں گے یہ کام ام آئیم پارٹی ایک ایکشن پلان بنا کر آپ کے سامنے آ رہی ہے دوسرے پارٹیوں کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے دوسرے پارٹیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خالی ایک ہی کام ہے منلس کو گالی دو ام آئیم کمینل ہے ام آئیم فلاں ہے ام آئیم ایسا ہے صبح اٹھتی ام آئیم گالی دیتے رات میں سو جاتے دال کے ہی ام آئیم گالی دیکھیں اٹھتا ہی کام ہے لوگوں کو صبح سے لے کے شام دکھا لی ام آئیم یہ ارے بابو پہلے یہ تو بولو ہیدر آباد کس کا ہے ہیدر آباد میرا ہے کم کان سے ہیدر آباد میں ہیدر آباد اپنا ہے نا ہم ہی تو بولتے نکھو ہاؤ انہوں کیا بولتے ہیں ان کو معلوم بھی کیا ہے یہاں پہ ہیدر آباد ہمارا ہے میرے بھائی ہیدر آباد کو بچانا ہے ہم کو اور ہیدر آباد کو کون بچائیں گا ہیدر آبادی بچاتا ہیدر آباد کو ہیدر آباد کا باہر ادنی کچھ میں نے معلوم اس کو ہیدر آباد کے بارے میں ہیدر آباد کو بچانا ہے ہیدر آبادیوں کو بچانا ہے اور ہم کیا بولتے جو بھی آکے گنڈی پیٹ کا پانی پیون ہیدر آبادی ہو گیا تو جو بھی آئے پیون پانی ہیدر آبادی ہو گئے مگر ہمارا ہے نا بھائی ہمارا تو اس سارے نا اس میں آپ پوری جگہ پہ آپ بولیں گے ہمیں نہیں ہوتا ایسا ایسا نہیں کر سکتے ایسا نہیں کر سکتے آپ آؤ رہو بلکل رہو آپ بہت اچھا آپ بھی ادراباد ہی ہم آپ کو نہیں بول رہے مگر ہیدراباد ہیدرابادیوں کا ہے اس لیے ہم کو ادراباد کو مضبوط کرنا ہے تیلنگانہ کو اگر چار چان لگانا ہے تو ہیدراباد کو پہلے چار چان لگانا پڑے گا ہیدراباد کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اور ہیدراباد ہندوستان کا سب سے بہت شہر اچھا شہر بنے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اس میں اتنا پٹینشل ہے یہ ممبائی ڈلی یہ تمام شہروں سے بہترین شہر بنے گا یہاں کا موسم سب سے بہترین موسم یہاں پر ہر زبان بولو آپ چل جاتی مراتی بولو چل جاتی تلگو بولو چلے جاتی اردو بولو کیا کیا بولو سب چلتا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ ہیدراباد ہے اس لیے ہم کو ہیدراباد کو پٹیک کرنا ہے ہیدراباد کو مضبوط کرنا ہے یہ لوگ بولتے رولنگ پارٹی رولنگ پارٹی کیا رولنگ پارٹی تس سال کانگریس پاور میں تھی تھی نہیں تھی ایمیلے تھا جبلیل سے کانگریس کا کیا خاک کرے انہوں کیا کرے جبلیل میں کچھ کرے آج بھی رحمت نگر میں جاؤ سریان نگر کالے میں جاؤ سال کے بارہ میں نے پانی بھڑا رنیس کا سال کے بارہ میں نے پانی بھڑا رنیس کا ان کی رولنگ پارٹی تھی انہوں رولنگ پارٹی کے ایمیلے کیا کرتے ہیں انہوں میرے بھائی سوال رولنگ پارٹی کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کون لڑیں گا جا کے رولنگ پارٹی سے یہ جو رولنگ پارٹی کے رہتے ہیں نا انہوں ان کے سی ایم کے پاس گئے تھے سر کتا ہی بولتا ہوں نے انہوں خالی دیکھ رہا تو بھاگ جاتا ارے مور اچھا نہیں آج ان کا ہم کیا کرتے ہیں کام ہونا مارو کرو کرتے نہیں کرتے یہ فرق ہے رولنگ ہوں گے اپنے بھی رولنگ ہوں یاد رکھو ہم کوئی حلام نہیں ہے ہاں ہاں اپنا رول چلتا یہاں پہ اور کام کرانا ہمارا یہ کہاں ہاتھ ہے یہ رولنگ 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 کیا کیا رولنگ کریں گے کیا رولر ہے کمپاس باست کا تو بات کریں ہمیں رول تو کیا کریں گے ہو گیا تمہارا رول کرو تو ادھر کرو ادھر کئی کو آ رہے کھنہ آپ مرے تمہارے کو یہ شہریں بابوں یہ ہمارا حصہ ہے اس لئے یہاں پر ہم کو کام کرنے دو ہم کام کرنا چاہ رہے سب کو ساتھ لے کے کام کرنا چاہ رہے سب کو ساتھ لے کے کام کریں گے انشاءاللہ اس لئے لننا ہے کام کرنا ہے لوگوں کے دل کو جیتنا ہے اور حیدر آباد کو اور لے کے اوپر جانا ہے حیدر آباد کو اور آگے لے کے جانا ہے یہاں پر سب طبخوں کو ساتھ لے کر کام کرنے کے ضرورت ہے اسی لیے میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ دو فبروی کو سونا نے صبح اٹھنا جا کے اوٹ ڈال کے آکے سو جاؤ ایسا نہیں آئے آج چھٹی ہے گیارہ بجے جاتا ہوں بارہ بجے جاتا ہوں گھر میں ذرا بڑے کا خیمہ بن رہا ذرا وہ کھا کے جاتا ہوں یہ کھا کے جاتا ہوں نہیں ہوتا میرے بھائی صبح اٹھو جاؤ بٹن دوا کے آؤ جاؤ اندر پولنگ بود کو ٹی آواز آتی ہے پتن کے اوپر بٹن دوا کے اوالا ٹھیک ہے ہوگا بھائی یہ نہیں کہ نہیں دیس بجے اٹھ رہے گیارہ بجے اٹھ رہے صبح صبح اٹھو پورے گھر والوں کو ساتھ لگ جاؤ جتنے اوٹ رہے لے جا اوٹ ڈالو نوجوانوں سے میری ریکویسٹ ہے اٹھتے کی موٹسے گل پہ لاکے دے کیا ہو رہا کیا ہو رہا کیا ہو رہا ارے کیا ہو رہا میں پہلے تمہارا کیا ہو رہا دیکھو پولنگ میں جا پولنگ ہوتی میں جاتا میرے پچھے چالیس پچاس موٹسے گلوں کا خافلہ ایسا نظر آتا دولے کی بارات جاری میں ایک دن روک کے پوچھا دوہزار چودہ کے اسمبلی پارلیمنٹر ایکشن اللہ کدھر کیا ہے قصہ کیا ہے بہنے ساتھ آتے ہیں آپ کہنا ساتھ آؤ بھائی نکوہ ہو کن بر رہے اوٹ ڈالے آپ جاتے ہیں جا کے ڈالتے ہیں ارے ملاہم یہاں تین بج گئے تو ایسا غلطی مت کریے پہلے اوٹ ڈالیے جا کے اپنی پارٹی کو اوٹ ڈالیے اپنے کینڈیٹ کو اوٹ ڈالیے محبت اگر ہے تو پہلے اوٹ ڈال دینا جا کے اس کے لئے لوگوں کو بولنا واتس ایپ کرو واتس ایپ پہ میسیج بھی جو دالے نہ دالے اوٹ واتس ایپ کرو فیس بک پہ دالو اوٹ ڈالو جاؤ نکلو آپ کا رحمت نگر میں اور ونگرہ نگر میں ایک پولنگ پسنٹیج ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہونا یہ بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کو سون دو نہیں نکلتے ہو لوگا نہیں نکلتے ہونا جان دو لوگو سون دو ہونا سال کے بار آمنے سوتے ہونا خالی ٹی وی دیکھ کے بولتے یہ گئی کو نہیں کرے وہ گئی کو نہیں کرے یہ ہونا تا ارے ہم ہی روٹ پہ دھول گرد میں ہم کام کرتے تو پہلے ہمارا کام یہ پہلے اوٹ ڈالو اوٹ ڈال کے اپنے اپنے امیدواروں کامیاب کرو اگر آپ انشاءاللہ ہمارا ایٹی نائنٹی پرسنٹ پولنگ ہوگا تو یقیناً بڑی ایک مجوارٹی سے انشاءاللہ نوین کی بھی کامیابی ہوگی اور ہمارے بھائی کی بھی کامیابی ہوگی اور یاد رکھئے ان دونوں کی کامیابی سکولزم کی کامیابی ہے نوین کی کامیابی سکولزم کی کامیابی ہے نوین کی کامیابی گنگا جملی تیزیب کی کامیابی ہے نوین کی کامیابی ہماری سیاسی سوچ کی کامیابی ہے اس لیے میں آپ سے ریکویس کر رہا ہوں کہ اپنے وڈ کا صحیح استعمال کریے تیلگو دیس ہم بی جے پی گئے نو فوچر سچی پوائنٹ جانے درد جانے درد خود کام نہیں ہوں خود کام ہونے والا نہیں ہے انہوں سائیکل پہ مار رہے گم کے پڑھ ڈلا موڈی بٹھے ہوئے یوں کرتے ہوئے میت رہو میت رہو بول رہے موڈی بٹھے بابو یوں یوں کر رہے سائیکی ہلری آسان یوں کر رہے پچھے کون بٹھے ہوئے کامیابی سیاں بٹھے ہوئے کیسا مقابلہ رہے تین کو بٹھا کے سیکل چلا رہے ہیں تین تین کو بٹھا رہے فارق بینڈ ہو گیا سٹینٹ اٹھا ہے ممچے رہے اس میں پیوں میں مہر چلا رہے ہیں میرے بھائی اب چلنے والا نہیں ہے آپ صرف پتنگ چلیں گی انشاءاللہ ہوتا یہ پتنگ کا زمانہ ہے اپنی پارٹی کو اوٹ ڈالیے پورا اوٹ استعمال کریے ایک اوٹ کو ان اخصانوں نے مت دو میں آپ تمام سے ریکوئس کر رہا ہوں ہیدر آباد کے روشن فیوچر کے لیے ہیدر آباد کے اچھے فیوچر کے لیے آپ اپنی اوٹ کا استعمال کریے اور ام آئیم پارٹی کو کامیاب کریے ہیدر آباد کو مضبوط بنانا ہے ہیدر آباد کو سیکیور بنانا ہے ہیدر آباد کو پیسپل رکھنا ہے ہیدر آباد کو اور ڈیولپنٹ کرانا ہے تو آپ ام آئیم پارٹی کو کامیاب کریے دو فیوچر کو اپنے گھر سے نکل کر ایک ایک اوٹ کا پتنگ پر بٹن دبا کر استعمال کریے شکریہ